محنور عرشت سورتحال یہ ہے کہ چینی سو روپے فی کلو سے کم کہیں بھی دستیاب نہیں ہے رائیوینڈر کی سورتحال جانیں گے آج نیوز کے نمائندے آصف نائم شیخ سے آصف پتائیے گا حکومت پنجاب کی جانب سے چینی کی قیمت پچاسی روپے مقرر کر دی گئی ہے لیکن یہاں پہ پچاسی روپے کلو میں چینی کی فروخت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی رائیوینڈر کے تمام تجارتی مراکز میں سو روپے سے زائد جو ہے وہ چینی فروخت کی جاری ہے قومت کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے یہاں کے تجارتی مراکز میں جو گران فروشی کا سسرہ جاری ہے پرائیس میچ سٹیڈ اور دیگر ادارے جو ہیں وہ نکام نظر آ رہے ہیں زلین تضامیہ کی میلی بغت سے یہاں پہ گران فروشی کا جو سلاب آیا ہوا ہے اس کی روکسام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جارے کرینا مرچنٹ کے جو تاجر رہنمائے ان سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس سٹاک جو کہ پرانا موجود ہے جب تک ہمارے پاس پرانا سٹاک موجود رہے گا ہم سستے دام جو ہے پچاسی پر جو سوہ گومت کی جانب سے ریڑ جاری کیا گیا ہے اس پر قیمت پر جو چینی کی فروخت یقینی نہیں بنا سکتے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریوین کے کرینا مرچنٹ جو ہے جو اپنی منمانی کرتے ہوئے سور پیسے زائد جو چینی فروخت کر رہے ہیں مردان کی تحصیل تخت بھائی میں سستے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا عوام کتاروں میں لگے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب سماجی فاصلی کی باتیں کی جاتی ہیں تو دوسری جانب عوام کو کتاروں میں لگنے پر مجبور کر دیا گیا ہے کرونا ایس او پیس کے نام پر عوام کو محدود کر دیا گیا تہاں مردان میں آٹا مل نہیں رہا اور لوگ کتارے لگا کر آٹا خرید رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ روزونا آٹا حاصل کرنے کے لیے کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں حکومت سماجی فاصلے کی تلقین کرتی ہے اگر عوام کے حال پر رحم کرنا ہے اور بیماریوں سے بچانا ہے تو دو وقت کی روٹی کا حصول آسان کیا جائے اگر ذرائی ملک میں آٹا نہیں ملے گا تو کیا سہرائی ملکوں سے آٹا خرید کر لائیں شرپور شریف میں کھانے بینے کی ہر شئے مہنگی ہو چکی ہے لوگ دہائیاں دے رہے ہیں ہلک میں آٹا مہنگا چینی مہنگی سبزیاں مہنگی اب رمضان کی آمد سے قبل پھل بین مہنگے ہو چکے ہیں شرپور شریف میں دکاندار منمانے نرخوں پر ہر شئے فروخت کر رہے ہیں پرائیلر مرگی کا گوش تین سو ساٹھ روپے کلو بکھ رہا ہے اس طرح سیب دو سو روپے کلو کیلہ دو سو بیس روپے فی درجن کینو دو سو روپے درجن ادرک پانسو روپے فی کلو لیسن دو سو روپے کلو ٹیمارٹر ساٹھ روپے کلو بنجی ترائی دو سو روپے کلو مٹر ٹیرھ سو روپے کلو سے زائد پر فروخت ہو رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ سرکاری افسران بھاری تنخواہ ہر مہینے ورصول کرتے ہیں لیکن زخیرہ اندوزوں اور گرہ فروشوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی جہانیا میں گندوں کی کٹھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے علاقے میں عید کا سما ہے رپورٹ کریں شمس الحق جہانیا میں جدید اور روایتی طریقوں سے گندوں کی کٹھائی کا آغاز ہو گیا کسانوں نے گندوں کی بہتر پیداوار کی امید کے ساتھ گندوں کی کٹھائی اجتماعی دعا کر کے شروع کر دی ہے گندوں کی فصل تیار ہوئی تو نہ صرف کاشکاروں کے چہروں پر رونک آ گئی ہیں بلکہ روایتی طریقے سے درانتی کے ساتھ کٹھائی کرنے والے مزدور بھی خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں کاشکاروں کا کہنا ہے کہ اچھ سات گندوں کی فصل تیس سے چالیس منفی ایکڑ پیداوار حاصل ہونے کی توقع ہے گندوں دی کٹھائی ایسا کر لیئے سیں کافی لوگاں کر لیئے ریٹ ہی بہو اچھا ہے لیکن گورنمنٹ خریداری شروع کریسی ساڑی جی بچ پیسے آسن تسا اگلی فصل دی تیاری کریس ہوں گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے گندوں کی خریداری کا جرا کر لی ہے لیکن ابھی تک ہمیں کسانوں تک کوئی اگاہی نہیں پہنچی کاشکاروں نے شکوا کیا ہے کہ گندوں کی خریداری ابھی تک شروع نہ ہو سکی ہے حکومت گندوں کی خریداری کا عمل جل سے جل شروع کرے حسیر آباد کے علاقے عابد کولونی سے اغوا ہونے والے بچے کا تاہل سراغ نہیں لگایا جا سکا بچے کے والدین غم سے نڈھال ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان کے بچے ابوبکر کو نامعلوم اغواکار موٹر سائیکل پر بٹھا کر فرار ہوئے تھے اس حواقے کی فوٹیج ہونے کے باوجود پولیس بچے کی بازیابی میں ناکام ہے ڈی ایس پی رانہ اسلام کا کہنا ہے کہ بچے کی بازیابی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں روجنپور میں ڈی سی آفس میں عوامی خدمت کا چہری لگائے گئے ڈیویجنل کمیشنر نے شرکت کی شہریوں نے ریونیو عملے کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیے روجنپور میں عوامی کھولی کا چہری ریونیو عملے کے خلاف عوام پھٹ پڑے مسائل کے حل کے لیے پٹواری سے لے کر ہر سطح کا افسر کھولی کا چہری میں موجود تھا ڈیویجنل کمیشنر ڈاکٹر اشاد احمد نے کھولی کا چہری میں آنے والے سائلین کے مسائل سنے اور حل کرنے کے اکمات جاری کیے عوام کا کہنا تھا کہ ریونیو کا عملہ عوام کے کام کرنے میں تاخیر کرتا ہے رشوت مانگی جاتی ہے افسران کھولی کے چہریوں میں جو احکامات جاری کرتے ہیں ان پر بھی ریونیو کا عملہ عمل نہیں کرتا اگر افسران کے احکامات بھی ریونیو کا عملہ نہیں مانے گا تو پھر ایسے کرپٹ اناثر کی سر کو بھی کون کرے گا بلوچستان کے زلال ازبیلہ کے ساحلی علاقے گڑانی میں جیڈی کا کام کئی برسوں سے ادھورا پڑا ہے گڑانی جیڈی کی بندش کے خلاف ریلی نکالی گئی سینکڑوں ماہی گیروں نے شرکت کی گڑانی میں جیڈی کی تعمیر کا کام کئی سالوں سے التیوہ کا شکار ہے اس علاقے میں لوگوں کا گزر بسر ماہی گیری سے وابستہ ہے تاہم جیڈی بند ہونے سے ان ماہی گیروں کے گھروں پر فاقے ہو رہے ہیں ماہی گیر سراپا احتجاج بن گئے ماہی گیروں کا کہنا تھا کہ جیڈی طلاب کا مندر پیش کر رہی ہے جیڈی کا چینل ریس سے بھر گیا ہے گشتیا نہیں آسکنی ماہی گیروں نے کوئیٹا میں بیٹھے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گڑانی کا دورہ کریں اور ماہی گیروں کی مشکلات کا حل نکالیں کوٹ رادا کشن میں مینسپل کمیٹی کے عملے نے گھنڈا کرتی شروع کر دی بیکری ملازم کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا آج نیوز کو موصول ہونے والی فٹیج میں شدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے الٹا محنت کش کے خلاف ہی مقدمہ درش کر دیا عوام نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جنگ کے محلہ سلطان والا میں واقعہ آگاہی ایڈوکیشن سسٹم سکول کی منمانیاں کم سن بچے کو کرتب دکھانے پر مجبور کیا گیا مو سے آگ نکالنے کا کرتب دکھانے پر بچے کا مو بری طرحان چھرس گیا بچے کو اسپطال منتقل کرنا پڑا والدین نے نجی سکول کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کیا ہے وحید ملک مزید بتا رہے ہیں چانی میں محلہ سلطان والا کے نے ایک نجی سکول میں مہد نامی طالب علموں سے آگ نکالنے کے لکٹب دکھاتے ہوئے بری طرح جھولس گیا بچے کا کہنا ہے کہ اس سکول میں سلانہ تقریب میں ٹیبلو کی تیاری کے لیے مو سے آگ نکالنے کے پریکٹس کر رہا تھا جبکہ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ سکول انتظامیہ جھوٹ بڑھ رہی ہے کہ بچے کا مو تحضاب سے جلا ہے سکول میں مارا کل اینویل فنکشن ہے ٹیچر نے موڑا کہا کہ آپ نے مو سے آگ نکالنے کے پریکٹس کر رہے ہیں ٹیبلو جو ہے میں نے مو میں پٹرول ڈالا مو سے پٹرول ہے ساری آگ میرے مو پر آئی ہیں میں جب سکول گیا ہوں مجھے وہاں پر انہوں نے کوئی حقیقت نہیں بتائی کسی قسم کی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا صرف یہ کہا ہے کہ بچے اوپر شرط پر کھیل رہے تھے اور جو ہے نجیب اس نے اتظام کھلا ہے مو سے جو یہ وہ گوا نہیں تھا بچے کو آگ لگی ہے دفتر سے لکھ کے دیا ہے ہمیں اور اس کے مطابق کی کاروائی ہم کر رہے ہیں سیو ایڈوکیشن نسیم زہد کا کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائرک یہ جا رہی ہے مکمل ہونے پر سکول انتظامی کے خلاف حسب زابطہ کاروائی عمل میں لائے جائے گی بچے کے والدان کا کہنا ہے کہ سکول انتظامی کی جانب سے انہیں تمکایا جا رہا ہے اور صلح کرنے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے شجاباد کے نوائی علاقے سکندر آباد میں قبر کھوٹ کر چلا کاٹنے والے پیر کو پولس نے گرفتار کر لیا شجاباد کے نوائی علاقے سکندر آباد کے قبرستان میں قبر کھوٹ کر تین روز سے قبر میں چلا کاٹنے والے پیر کو تھانہ سٹی پولیس نے گرفتار کر لیا پولس کے مطابق سلیم نامی جالی پیر نے قبرستان میں قبر کھوٹ کر قبر کے گرد کیمپ لگا رکھا تھا اور گزشتہ تین روز سے قبر میں چلا کاٹ رہا تھا تھانہ سٹی پولیس نے اہلے علاقہ کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے چھاپا مار کر قبر میں چلا کاٹنے والے سلیم نامی شخص کو گرفتار کر لیا سلیم نامی پیر سکندر آباد بوائز ہائی سکول میں بطور جونئر کلرگ بھی تائنات ہے سلیم کا کہنا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنی قبر خود تیار کی اور آخرت کی تیاری کر رہا تھا تھٹکی کینجر جھیل میں مچھلی کی افضائش کے لیے اخدامات شروع کر دیے گئے ہیں چالیس ہزار مختلف اقسام کی مچھلی کا بیٹ چھوڑا گیا ہے حکومت کی جانت سے سندگی مہائگروں کے فلاہ و بے بود اور ان کے معایشی حالات بہتر کرنے کے لیے محکم پیشلیس کی جانب سے ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جس کے سدھت کینجر چوٹا ریوں منچھر جھیل جیسے بڑے پانی کے زخیر کی بہالی کے ساتھ ساتھ ان تاریخی مقامات کو دوبارہ اپنی موج و مستی میں واپس لانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے کینجر جھیل میں رہا سال جون تک چالیس لاکھ مچھلی کا بھی چھوڑا جائے گا تاکہ یہاں کے مقامی مائگروں کو روزگار فرام کر کے ان کے معایشی حالات میں بیتی لائے چل سکے محکم ایفیشلز کی جانب سے سندگی محکمت اور محکم محلات کو سنیتی اداروں کی جانب سے کینجر جھیل میں زہریلہ پانی چھوڑنے کی شکایت کی گئی جس کے بعد کینجر جھیل کا پانی دوبارہ صاف ستھرا اور میٹھا ہو گیا ہے اب دوبارہ جیل میں مچھلی چھوڑی جا رہی ہے تاکہ یہاں کے قریب مسکین مائکین مچھلی کا چکار کر کے روزگار کرے جہلوں میں اسٹر کی مناسبت سے مینسپل کارپریشن میں تقریب کا انقاد کیا گیا وزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندے شہباز بٹ سے جی شہباز ملک بھر کی طرح جہلوں میں بھی اسٹر کا تیوار جو ہے بھرپور جو شکروش کے ساتھ مصیب رادری منا رہی ہے مینسپل کارپریشن میں تقریب کا انقاد کیا گیا جس کی مہمانے خصوصی ڈپٹک مینجر راو پر ویڈ رکتے تھے انہوں نے سینیٹیشن عملے میں پھولوں کی پتیاں اور مٹھائی تقسیم کیا ہم اسٹر ڈپٹک مینجر موجود ہیں وطن ہم سب کا ہے پاکستان سب کا ہے اور پاکستان میں جو بسنے والے ہیں ان کے سب تہوار سب خوشیاں ہم سب ملکے مناتے ہیں اور اس موقع پر بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور آج توفر تحایف اسی لیے ایک محبت کے اظہار کے طور پر تقسیم مصیب برادری میں سینٹری ورکرز میں مینسپل کارپریشن کے عملے میں جو ہے پھولوں کے تحایف مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ دن جو ہے بڑا دن ہے دعوت خیل کے علاقے اسکندر آباد کے چرچ میں بھی اسٹر کی تقریب ہوئی مزید بتائیں گے خالد اشفاق جی کرسٹین کا مذہبی تحوار اسٹر منانے کے لیے اسکندر آباد کے مرکزی سینٹ انتھنی چرچ میں بھرپور طریقہ سے دعایہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر اتوار کو آنے والے اسٹر تک تمام استعمائی تقریبات میں اسو پیس کو مدنظر رکھتے ہوئے محدود رکھا جائے گا جبکہ مزید بات کریں گے یہاں کے منتظم اور شرکہ سے بھی اسٹر کی عبادات میں ہم کوئی پبندی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسو پیس پر عمل کریں اور اپنی عبادات کو محدود رکھیں وہ دن کی عبادات اور بھی ہیں ہماری تو ہم اور دعا کریں گے کہ پیارا خداوند اس دنیا سے اس وائرس کو ختم کریں دعا ہے کہ آنے والا اسٹر مسیح برادری کے لیے خوش آئند ہو اور وطن عزیز سے کرونا وبا کا بھی جلد خاتمہ ہو خاران میں کرکٹ ٹارنمنٹ کا فائنل میچ شہید رحمت اللہ کرکٹ کلب سوراب اور دعوت جان کرکٹ کلب کے ماں بین کھلا گیا سخت مقابلے کے بعد دعوت جان کرکٹ کلب نے فائنل اپنے نام کیا مہمانے خصوصی رکنے صبح اسیملی سانہ بلوش تھے ان کا کہنا تھا کہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی مبارک بات کے مستقنگ ہیں جنہوں نے اچھے کھیل کا مظاہرہ پیش کیا انہوں نے دونوں ٹیموں کے لیے دس دس ہزار روپے انام کا اعلان کیا کوہٹ کے علاقے شگردرہ میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف احتجاجی جلسہ منفقد کیا گیا جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی گئی کہ علاقے میں امن کے قیام کے لیے موصر اخدامات اٹھائے جائیں مزید بتائیں گے سید علی مہدر کوہٹ کا علاقہ شگردرہ جو کہ قدرتی مادنیات سے معلومات ہے اور خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے سنگم پر واقعہ ہے جہاں کی عوام جفاکش مہنتی ہے علاقے میں جرائم پیشہ ناصر کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہے موجودہ صورت حل کو مدنظر رکھتے ہوئے علاقے کی ساماجی تنظیموں نے احتجاجی جلسہ منفقد کیا علاقے کے ساماجی تنظیموں کا وزیراعظم پاکستان عمران خان وزیراعظہ خیبر پختنخواہ اور آئی جی پی خیبر پختنخواہ سے مطالبہ ہے ان جرائم پیشہ اناصر کی خلاف سخت سے سخت کروائی عمل میں لائی جائے عمران خان سے بھی اپیل کرتے ہیں وزیراعظہ کی پیکے سے بھی اپیل کرتے ہیں بسٹک میں جو منسٹر ہے شریار افریدی موجودہ امپیز ان سے بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عوام کے خدمت کا بیڑہ اٹھایا ہوا ہے ابھی اس بیڑے میں عوام بیٹھ چکے ہیں اور اس بیڑے کو اس دریا سے پار کر دو علاقہ امایدین کا کہنا ہے کہ ہمارے سبر کا امتحان نہ لیا جائے اگر علاقے میں موجود جرائم پیشہ اناصر کی خلاف دروائی نہ ہوئی تو ہم یہ احتجاج ملک کی صدح پر کریں گے عوام کو تحفظ دینا یقیناً قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے مگر اس تحفظ کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ عوامی حلقے بھی اپنا مضبط کردار ادا کریں کیمرہ میں نے محمد باسد کے ساتھ علیم حیدر آج نے اس کو ہٹ غزر میں برباری کے بعد درجہ حرارت منفی پانچ تک گر گیا ہے پانی پائی پلانیوں میں جم گیا ہے جس کی وجہ سے پینے کے پانی کا اصول مشکل ہو چکا ہے کراچی سمیت ملک کے میدانی لاکے شدید گرمی کے لپیچ میں ہیں تاہم غزر میں موسم انتہائی سرد ہے سیاہوں کی بڑی تعداد اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلگت بلتستان کا رخ کر رہی ہے گوادر میں سٹار مارکٹنگ نے اکبر گروپ کا منصوبہ گوادر میں مطارف کرا دیا ہے سی پیک ویئر ہاؤس اور بزنس زون کا منصوبہ گوادر کی ترقی میں سنگے میل ثابت ہوگا گوادر میں اکبر گروپ کا بزنس زون اور سی پیک ویئر ہاؤس منصوبہ مطارف مہمان خصوصی ڈائریکٹو جنرل جی ڈی اے شازیب کاکر نے سنگے بنیاد رکھا لانچنگ تقریب سے خداب میں ان کا کہنا تھا کہ گوادر میں روزگار کے مواقع فرام کرنے کے لیے کوشہ ہیں اسٹار مارکٹنگ کے سی ای او محمود احمد خان کا کہنا تھا کہ گوادر کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے اس موقع پر محمد احمد خان نے ڈی جی گوادر ڈیولپنٹ ایٹھارٹی اور چیرمن اکبر گروپ سمیت دیگر کو شیٹس پیش کی بلچن میں شامل کریں گے ایک بریک آج کے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں عدالتی عملے کے دو افراد کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا ہے جس کے بعد جج صاحبان کے بھی کرونا ٹیسٹ کیے گئے اسٹینوگرافر محمد کلیم اور حافظ الطاف کا کرونا ٹیسٹ مضبط آیا جس کے بعد انہیں چودہ روز کے لیے گھروں میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے دوسرے طرف گورنمنٹ گرلز ہائی سکول پرانی منٹی کی ٹیچر ریزور طالبات کے دس کیس مضبط آنے پر سکول کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے قصور میں دکاندار ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہے ذلہ انتظامیہ نے کاروائی شروع کر دی ہے محمد امران فیزی کی ریپورٹ دیکھئے قصور میں کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ شہریوں اور تاجروں نے ایسو پیس پر عمرت رامت کو بلکل نظر انداز کر دیا ہے جس پر زلی انتظامیہ حرکت میں ہے اور ڈپٹی کمیشنر آسیا گول نے شہر کا دورہ کیا اور کھولی دکانوں کو فوری طور پر موقع پر حصیل کر دیا گیا ان کے خلاف قانونی کاروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر بھی درج کر کے ان کا حوالہ پولیس کر دیا گیا ذمہ در شہریوں کے جانے سے ڈپٹی کمیشنر کے اس کام کو سرہا گیا کہ اگر انتظامیہ اسی طرح حرکت میں رہی تو قصور سے کرونا وہ بات جلد ختم ہو جائے گی بھلوال میں بھی تحصیل انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے ایک سکول اور گیارہ دکانیں سیل کر دی گئی ہیں رضوان احمد ساغر مزید بتا رہے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر بھلوال بلاول علی حنجرہ کو اطلاع ملی کہ بھلوال میں اکرہ اسلامی سکول پابندی کی باوجود کھلا ہے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس پر انہوں نے عملے کے حمرا چھاپا مار کر اسے سیل کر دیا بین بزار امین بزار اور شہر کے دیگر علاقوں میں ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے پر گیارہ دکانوں کو بھی سیل کر دیا گیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر بلاول علی حنجرہ کا کہنا تھا کہ ایس او پیس پر عمل درامت کر کے کرونا جیسے موزی مرز کو پھیلنے سے روکے جا سکتا ہے تاجر انتظامیہ سے تعاون کریں گھوٹکی کے میرپور ماتھیلوز شہر میں کم سن بچوں کی چوری کے انوکھی واردات تیس سیکنڈ کے اندر ڈیر لاکھ روپے لے اڑے موبائل شاپ پر تین بچوں نے دکان مالک کو بیوقوف بنا کر چوری کی ایک بچے نے شاپ مالک سے زد کی تو دوسری بچی نے شاپ میں داخل ہو کر چوری کی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ دکاندار سے علچ پڑتا ہے تو اسی دیر میں بچی دکان میں داخل ہو کر کیس چوری کر کے بھاگ جاتی ہے چنیوٹ پولیس نے ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ملزمان زلہ چنیوٹ میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے پولیس نے نقدی اور مال مسروع کا برامت کر لیا چنیوٹ پولیس کی بڑی کاراوائی زلہ بھر میں ڈکیتی اور رہ سنی کرنے والے چودہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کی قبضے سے برامت ہونے والی رقم پچیس لاک روپے تلائی زیورات اور دیگر سامان شہریوں کو واپس لوٹا دیا گیا یہ ہمیں جو ملزمان کے افطار کی ہیں وہ مختلف وارداتوں میں ہمیں مطلوق تھے اور جو چیزیں ان سے برامت ہوئی ہیں وہ 26 لاکھ روپے ہے سے زائد کے مال مسروع ہے جس سے مال مویشی بھی ہیں تلائی زیورات بھی ہیں موبائل فونز بغیرہ بھی ہیں پولیس کے مطابق ملزمان تھانہ رجوہ تھانہ سٹی اور تھانہ صدر کے علاقوں میں وارداتے کرتے تھے علیپور پولس نے مختلف کارواہیوں کے دوران جرائیم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا منشیات چوری شدہ موٹر سائیکلیں جانور اور کار برامت کر لیں مزید جانے یہ اپنے نمائندے تاریخ قریشی سے تاریخ بتائی کا سرکل علیپور نے جو یہاں پہ کارواہی کیا جرائیم پیشہ افراد کے خلاف ان سے بھاری مقدار کے اندر منشیات اور اسلا برامت کیا ہے اور یہاں کے جو پانچ تھانے ہیں ان کے اندر جو ہے یہاں پہ جو ان کے مدعی تھے ان کو موٹر سائیکلیں اور جو گاڑی تھی اور جانور تھے ان کے سپرد کیے گئے ہیں یہاں پہ میرے ساتھ ڈی ایس پی علیپور موجود ہیں یوسف حرون صاحب ہم مزید ان سے جانتے ہیں علیپور پولیس نے ماہ مارس میں جو کارواہی کی ہے الحمدللہ اس میں ہمارے پاس بیس موٹر سائیکلیں ہم نے ریکاور کی ہیں ایک کار ریکاور کی ہے اس کے علاوہ بیس کے قریب ہمارے جو ہتھیار ہم نے برامت کی ہیں غیر قرونی اس کے علاوہ منشاعت کی خلاف جو ہم نے آپریشن کیا ہے اس میں ہم نے پندرہ کلو کے قریب چرس برامت کی ہے افیون برامت کی ہے اور تقریبا ہزار لیٹر کے قریب ہم نے شراب برامت کی ہے چاریس کے قریب ہم نے اشتیاری ایک اور بی کٹیگری کے بھی پکڑے ہیں ایک درجن کے قریب موٹر سائیکلیں کار جانور تقریبا درجنوں کلو جو ہے افیوم چرس اور اس کے علاوہ شراب کی چالو بھٹیاں پکڑی ہیں سنگین جو مقدمات میں مطلوب اشتیاری تھے ان کو بھی جو ہے انہوں نے گرفتار کی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے مزید ان کا جو ہے گرفتاری کا یہ سلسلہ جاری رہے گی بورے والا میں آج پھر حادثہ ہوا تیز رفتار مسافر بس کی موٹر سائیکل کو ٹک کر پیچھے سے آنے والے ٹریلر کی زد میں آ کر بورے والا میں تیز رفتاری نے مزید دو زندگیاں نگل لیں ویہاڑی روڈ پر چنوں موڑ کے قریب تیز رفتار مسافر بس کی موٹر سائیکل کو ٹک کر اسی دوران پیچھے سے آنے والے ٹریلر کی زد میں آ کر ماں چھ سالہ بیٹی سمیت موقع پر ہی جان بھاک ہو گئی اور دو افراد زخمی ہو گئے حاصل کی اطلاع ملتے ہی رسکیو اداروں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل اسپتال منتقل کیا جان بھاک انے والے افراد ملتان کے رہائشی تھے واضح رہے کہ تین روز کے دوران مختلف حاصلات میں تیرہ افراد جان بھاک ہو چکے ہیں گولے والا میں بے سمار ٹریفک حاصلات ہو رہے ہیں جس کی سرہ سر جی جس کے جو ذیمہ دار ہے وہ ٹریفک پلیس ہیں ہمارے شہر کے اندر سے سو کی سپیڈ پر گزرتے ہیں بسے جونسی ہمارے شہر کے اندر سے سو کی سپیڈ میں گزرتی ہیں ریسے لگاتی جاتی ہیں لیکن ان کو نہ کوئی روکنے والا نہ پوچھنے والا ٹریفک پلیس اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے اور سیٹی ایریا کے اندر سو اور ایک سو بیس کی سپیڈ سے بسے چلائی جا رہی ہیں کسی کو کسی کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے عوام کا کہنا ہے کہ لوگ ٹریفک حاصلات میں مر رہے ہیں لیکن ٹریفک پلیس اور ظلائی انتظامیاں کوئی مربوط حکمت حملی مرتب نہیں کر رہی اور اب یہاں پلیں گے ایک بریک آپ ہمارے ساتھ رہیں ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر مشیر داخلہ شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہوں اور وہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر بتاتے ہیں کہ اس میں ابھی تک کیا ہو چکا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے بیک گراؤنڈ کے طور پہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ شگر انکواری کمیشن کی رپورٹ میں دو ہزار بیچ میں آئی تھی جس نے ہائلائٹ کیا شگر پرائس منپریشن فینینشل کارپیٹ فراڈ منی لانڈرنگ پرائس ہائک یہ تمام چیزیں اس نے ہائلائٹ کی اس کی روشنی میں وفاقی حکومت کا جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو موافقی حکومت نے یہاں پہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے اس کی بقاعدہ قانون کے تحت انویسٹیگیشن کر کے اس کے اوپر قانون کے تحت کاروائی کی جائے دوسرا administrative action سے جو منسٹری آف انڈسٹریز کو تفویز کیے گئے جس میں شگر پرائس کنٹرول کرنے کے لیے اور پرائس فیکسیشن کے لیے اقتعامات جو کیے جانے ہیں administratively inter-ministerial سطح پہ یا inter-provincial سطح پہ وہ تفویز کیے گئے انہیں اور تیسرا اس کا پوائنٹ تھا جو legislative reforms تھی کے قوانین میں جہاں کے انسا کم تھا اس کے اوپر کام کیا جائے تھا کہ overall یہ جو پوری انڈسٹری ہے اور یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی قیمت all of sudden بڑھ جاتی ہے uncontrolled ہے اور یہ صرف ایک basic commodity ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ہی مسئلہ یہ ہے اور اتفاق کی بات ہے کل مجھے کسی نے 1971 کا الف نون کا ایک skit بھی بیجا جس کے اندر اس وقت بھی چینی کی قیمت کا مسئلہ تھا یوک صاحب کی زمانے میں بھی یہ مسئلہ تھا تو یہ بڑا پرانا کرونک مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کی جڑگے اوپر کمیشن کی جو ریپورٹ تھی وہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتی ہے کہ اصل وہ جواب کیا ہے اور وہ کون سے پلیئر ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے بہر ہے اب ذرا میں 2020 سے لے کے آج ہم مارچ 2020 میں بیٹھے ہیں اس تک کا سفر جو تھا وہ کوئی آسان سفر نہیں ہے ایک تو میں آپ کی خدمت میں یعظ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اعتصاب کا کام ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے موسٹ انٹینفل جوگ ہے اس میں آپ دوست نہیں بنا سکتے آپ کو لوگوں کو آپ سے شکایت ہی ہونی ہے بہرحال اس کا جائج تو کہیں عدالتوں میں ہی ہوگا کام رائے نہیں ہوسکتا تو اس لیے یہ سخت کام کرنے کی ذمہ داری کیونکہ میری ہے تو اس لیے میں اس کو جاری رکھ رہا ہوں کابینہ نے جو ایکشن میٹرکس اپرو کیا سب سے پہلے مئے میں اس کے بعد پہلا چیلنج آ گیا اس کے اوپر کہ وہ ایکشن میٹرکس کو ہی چیلنج پر کیا گیا آپ کو یاد ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں تینوں جگہ پہ اس کو چیلنج کیا گیا تینوں جگہ پہ حکومت نے اس کا برپور دفاع کیا اور تینوں فورمز کے اوپر یہ قرار پایا کہ یہ ایس پر لوہ ہے سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آیا کہ یہ ایکشن میٹرکس کے اوپر پورا کاروائی ایس پر لوہ تمام ادارے جن کو تفویز کی گئی ہے وہ کرنے کے لئے بالکل آزاد ہیں اور شگر کمیشن کی رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قانون کے برخلاف ہے یا کسی کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو ایکشن میٹرکس میں پینل ایکشن میں جو چیزیں لکھی گئی کی صرف آپ کی عداش کے لئے میں دوراتا چلوں کیونکہ یہ کانٹیکس بڑا لازمی ہے اس میں میٹرکس سبسیڈی سے متعلقہ چیزیں بیجی گی وفاقی کابینہ کی طرف سے کہ جو پچھلے پانچ سالوں میں جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں اس میں جو سبسیڈی کی مد میں اگر کوئی بے ذابطی ہوئی ہے تو اس کی کاروائی کریں اور اپنے قانون کے مطابق اس پر ایکشن لیں دوسرا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان میں تیرہ سال سے ایک اور معاملہ جو پینل جی ایک رپورٹ آئی تھی اس کو لے کے ستے آرڈرز چال رہتے وہ بھی ان پچھلے آٹھ ماہ میں ختم کروایا گیا اور پھر کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی نئی فائنڈنگز کے ساتھ ایک رپورٹ جاری کی اور اب جرمانے بھی آئیت کر رہی ہے ان کمپنیز کے اوپر ان ملوز کے اوپر جو کسی بھی بے ضابط کی کا اتقاب کر رہے ہیں ایف بی آر کو تفویز کیا گیا کہ پانچ سالہ پچھلا ان کا آڈٹ کیا جائے اور جو فائنڈنگز آئیں ہیں شگر کمیشن کی اس مد میں پھر دیکھا جائے کہ کیا ٹیکسٹوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے جس کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ اب تک ایف بی آر چار سو عرب سے زائد کی لائیبیلٹیز امپوز کر چکی ہے اور تقریباً جو دو سے تین سو عرب تک کی فردر لائیبیلٹی کے جو ایکشنز ہیں ان پہ اس وقت انجنکشنز ہیں ستیز ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد ثارج ہوں گے اور اس کے اوپر بھی کاروائی ہوگی یعنی کہ جو اس فائنڈنگ کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئیں اس سے واضح ہوا کہ پانچ سال میں اتنا ٹیکسٹ کی مد میں اندر در بکس کام کیا گیا جس کی وجہ سے وہ لائیبیلٹیز امپوز کی گئی اس کے ساتھ ساتھ اسی کی وجہ سے اس سال جو ٹیکسٹ کی مد میں کلیکشن ہوئی وہ پچھلے ادوار پچھلے سال سے سو فیصد سے زائد تھی جو ایف بی آر نے کی ان لائٹ آف کے وہ جو پریکٹسز ایڈنٹیفائی ہوئی کہ کس طرح سے اندر در بک سیلز با رکھی جاتی ہیں ان کو جب روکا گیا تو آپ کی ریونی جنریشن جو ہے ٹیکس کی شکر انڈسٹری سے وہ بڑھ گئی ایک معاملہ صبحوں کو انٹی کرپشن کو سوپا گیا جو کینگ کی سیل پرچیس سے مطلقہ تھا اس مد میں جتنی کاروائی ہوئی ابھی تک کہ پچھلوں سالوں کے بقایا واجفات سارے کسانوں کو ادا ہو چکے ہیں جو کبھی ماضی میں نہیں ہوا کہ ایک ساتھ ادا ہو جائیں اس سال کی اڈائیگیاں بھی ابھی چل رہی ہیں کچھ ملوں نے اس پہ بھی سیل لیا ہوا ہے لیکن اس کو بھی ایکٹیولی پرسو کیا جا رہا ہے آخری چیز تھی ایف آئی اے جو اس وقت وجہ کافی ڈسکشن میں آ رہی ہے ایف آئی اے کو دو ایشیوز بیجے گے ایک ایشیو بیجا گیا فیک ایکس پورس تو افغانستان بائی میلز کہ سبسیڈی لے کے افغانستان کو جو سیل کی گئی تھی اگر آپ یاد کریں تو کمیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹرک جو صرف بیس ٹن مال کیری کر سکتا ہے اس پر نوے نوے ٹن سو سو ٹن کی بلٹیاں کٹی ہوئی تھی تو اس مد میں افغانستان سے سارا ڈیٹا لے کے اس کو کروس ریفرنس کر کے مل وائز یہ پتہ کرانا تھا کہ کس کس نے اس مد میں کیونکہ وہ بیک ٹو بیک آپ کو پوری کرنے ہوئی ہے وہ ایف آئی کے اسلامباد زون کو دیا گیا دوسرا اس کا حصہ جو تھا فائننشل فراود اور مری لانٹرین کا کمیشن کی رپورٹ میں چونکہ نو ٹوٹلز میں بڑے گروپس جو تھے یا میلز جو تھی ان کو ایڈنٹیفائی کیا گیا تھا کہ ان کا آپ نے آڈٹ کرنا ہے اس کے نتیجے میں کچھ ملوں کا فائننشل فراود کارپٹ فراود اور منی لانڈرینگ انڈیکیٹ ہوا تھا تو اس کے اوپر چونکہ وہ افینس کتابی بنے گا جب کوئی کرنگل انویسٹیگیشن ہوگی تو وہ معاملہ ایف آئی اے لاہور زون کو تفویز کر دیا گیا جب یہ معاملہ لاہور کو تفویز ہوا وہ آگسٹ دوہزار بیس تھا جیسے یہ معاملہ تفویز ہوا تو دو گروپس نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کیا جس میں سے جی ڈی ڈبلیو اور آل اریبیا یعنی کہ سلمان شباہ صاحب کی جو گروپ ہے اور جانگی ترین صاحب کا گروپ ہے اس نے اس اقدام کو چالنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں موشی رضاق اللہ اور اہتح صاحب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس جاری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شوگر انکوائری کمیشن کی ریپورٹ دو ہزار بیس میں آئی تھی اس ریپورٹ پر وفافی حکومت نے ایکشن لیا ہے بلچن میں شامل کریں گے ایک پر ایک آج کے ساتھ بھی ہے